بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج قطعوں میں کنین ڈسٹمبر کے بارے میں بیماری کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک ہی طریقے سے آتا ہے اور یہ اس کا سارہ مطلب پراسس کیا ہے کنین ڈسٹمبر بیماری قطعوں میں ایک خطرناک متعددی بیماری ہے لیکن جتنا خطرناک ہے اتنا ہی قطعوں کے شوقین کو اس کے بارے میں علم آسل کرنا بھی ضرور ہے آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کے علامت علاج حفاظت کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آئیسی معلومات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے میں اس کا تعرف کراتا ہوں کہ کس وجہ سے یہ بیماری آتی ہیں یہ ایک بیماری متعددی بیماری ہے یعنی ایک جانور سے ایک تندرس جانور سے دوسرے ایک بیمار جانور سے دوسرے تندرس جانور میں بڑی تیزی کے ساتھ پیلتی ہیں یہ بیماری ایک ویرس کی وجہ سے پائدہ ہوتا ہے جس کا نام پیرومائگزو ہیں جو کہ کنین ڈسٹمبر بیماری کا سبب بنتا ہے یہ بیماری جانور کی جسم میں داخل ہونے سے بیماری پائدہ کرنے کا دورانی ہے ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے تک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ویرس کے سٹرائن اور جانور کی مدافیت پر دارمدار ہے جتنا بھی ایمونی سسٹم یعنی قوت مدافیت مضبوط ہوگا اتنا ہی بیماری لیٹ اور اثر کم ہوگا یہ بیماری کا یہ ویرس تین طریقوں سے پہلتا ہے یا ڈریکٹ جانور سے واستہ ہوا کے ذریعے کتی جیر یعنی بیچ جیر سے بھی اپنے بچوں میں یہ بیماری ٹرانسفر کر سکتی ہیں حمل کے دوران کتی جیر کے ذریعے اپنے بچوں کو یہ بیماری دے سکتی ہیں کتوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں میں یعنی لومڑی فینگ شینگ اور اسی طرح بھی اور بھی مطلب مختلف جانور اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جو عام جنگلی جانور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹمبر بیماری عام جنگلی جانوروں میں اور ماحول میں ورث پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے یہ بیماری دو طرح کے علامت ظاہر کرتے ہیں یعنی دو سٹیجو پر تقسیم کیا جا چکا ہے نمبر پیل نمبر ون یہ ڈسٹمبر بیماری پیلے علامت میں کتے عام طور پر بخار خوراک کم کانا آنکھوں سے پانی بہنا ناک نزل خشک ہو جانا کانسی الٹی دست رانوں میں نیچے نرم حیثوں پر دانی نکل آ جانا اور سپانل کارڈ اور دماغ کی جلی کا اکی انفیکشن ہو جانا ہے اگر یہ سٹیج آگے جائے اور اس کا کوئی پراپر علاج نہ کیا جائے تو ہائپر کرٹوسیز میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ نیچے پاؤں سخت آپس میں جسامت سے قدر بڑے ہو جاتے ہیں جس کو ہم ہرڈ پیٹ کہتے ہیں سٹیج نمبر ٹو دوسرے علامت میں جانور دماغ کی آلت کو کو بیٹتے ہیں یعنی ختم مطلب اپنے توازن پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا جانور مطلب کتہ یعنی بلکل دماغیں حالت خراب ہو جاتے ہیں اور یہ حالت مالک اور کتہ دونوں کو پریشان کر لیتا ہے صرف ایک طرف سر ایک طرف گھما لیتا ہے اور اپنے جسم پر کنٹرول نہیں کر سکتا یہ آپ اس ویڈیو میں آسانی سے دیکھ سکتے کہ کتہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور کبھی ادھر کبھی ادھر چلتا رہتا ہے آپ ویڈیو میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آنکی کی جلی بلکل سفید ہو جاتی یعنی نہ ہونے کے برابر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں توق بھی زیادہ گراتی ہیں مطلب ایسا توق گراتی ہیں کہ مطلب ایک ایک مطلب بہت زیادہ توق گرتا ہے اور اس سے مطلب نیچے نہیں گرتے ہیں اس حالت میں جانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آخر کار جانور کا موت واقع ہو جاتی ہے دسٹمبر علاج علاج کیا ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے یہ ویرس بیماری ہے اس کا پراپر علاج نہیں ہے لہٰذا ہم سیکنڈ انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے ہم پراپر بھی علاج بھی کرتے ہیں دسٹمبر بیماری مخصوص علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی سیکنڈ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہم انٹیوائٹک یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہم صفحق زون میں نے اس قطعے میں استعمال کیا صفحق زون اس کا مطلب اس کا اولٹی بھی اس کا اولٹی بھی کر رہا تھا ڈائریا بھی کر رہا تھا لیکن ہم نے جو چیزیں لگائے یہ سیم ایٹردین ریٹردین ہے اس میں فارمولیشن میں ایٹردین نوربیان مطلب ملٹی ویٹامل صفحق زون انٹیوائٹک صبح و شام استعمال کر رہے چار دن مسلسل اور انشاءاللہ کافی اس میں بہتری آئی پہلے تو مطلب بہت زیادہ اس کی حالت بگڑے ہوئی تھی لیکن اس بیماری کے لئے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ویکسین کرنا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے آپ صحیح طریقے سے اس کا ویکسین کرے تو یہ علاج پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے بے شک بیماری آ بھی جائے گی لیکن وہ اثر نہیں دکھائے گی جو اثر بغیر ویکسین کے ڈاگز میں آتی ہیں اپنے جانوروں کو اپنے جانوروں کو اپنے جانوروں کو وقت پہ ویکسین لگایا کرے تاکہ آپ کے جانور بیماری سے محفوظ رہ سکے ویکسین کا طریقہ پائنٹالیس پپی میں جو پائنٹالیس دن پہ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح پھر نوے دن پہ اسی طرح پھر تقریباً پچیس دن کے وقفے سے تو اسی طرح جو مطلب ہر کیمنی کا اپنا اپنا رول ہوتے ہیں تو اسی حساب سے مطلب ویکسین لگایا کرے تاکہ آپ کے جانور محفوظ رہ سکے اس بیماری سے اور آج کل تو بہت ہی مطلب بہت ہی آسانی ہے کیونکہ اسی ویکسین میں ریبیز بھی ہوتی ہے لپٹو سپیرا بھی ہوتا ہے اور کنن ڈسٹمبر بھی ہوتا ہے پروہ وارس پروہ وارس ڈیزیززز کا بھی ویکسین ایک مطلب ایک وائل میں سب ہوتے ہیں لہٰذا اپنے جانوروں کو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ویکسین کرائے تاکہ آپ کے جانور ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جانور کو بھی فائدہ ہوگا جانور میں یہ بیماری نہیں آئے گی دوسری بات ہے کہ اپنا خیال بھی رکھئے تاکہ وہ جو ریبیز ہے وہ جو مطلب باولا پن ہے وہ بھی اگر ختم ہو جائے تو ہماری فیملی کی بھی جو نا اس میں مطلب بہتری ہوگی اور مطلب جانور کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ سے تمام دوستوں سے گزارش ہیں کہ آپ اگر کوتے رکھتے ہو تو مطلب آپ کے لئے یہ گزارش ہیں کہ آپ اپنے جانوروں کو صحیح ٹائم پہ ویکسینگ کیا کریں تاکہ آپ کے جانور ایسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے تینک یو فار واشنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو شیئر لائک کرے اور کمنٹ میں ضرور بتائے کہ شکریہ